ڈائنسور کا انتھ انسانوں کا جنم چودہ کروڑ سالوں تک دھرتی پر راج کرنے والے ایسے جیو جو کی رینگنے والے جیووں کے ونشج تھے جس سمیں ہماری پرتھوی پر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا لیکن آج کے سمیں میں ہماری پرتھوی سے ان ونشجوں کا نام و نشان بلکل ہی ولپت ہو چکا ہے آخر کیا ہوا ان کے ساتھ کیوں یہ اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے چودہ کروڑ سالوں تک یہ راج کرنے والے جیو دوستوں جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتر تک جس کا کھلا سا آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ آخر کیوں نہیں رہے یہ جیو ہمارے بیچ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں ڈائنسور کی آج سے لگ بھگ ساڑے چھے کروڑ سال پہلے ہماری پرتھوی بہت خوبصورت تھی چاروں طرف پیڑ بودھے، سمدر کی لہریں، دھوپ کی کرنے اور یہ ڈائنسور جن کے علاوہ ایک اور پریجاتے نے بہاں جن لیا جو کی آکار میں بہت ہی چھوٹے ہوا کرتے تھے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہی چھوٹے سے آکار کے جیو ہمارے پورواج تھے جس سے ہم وکسط ہونے والے تھے جن کا نام تھا میملز تو دوستو میملز یعنی کی ہمارے پورواج کیسے وکسط ہوئے آگے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں جب یہ سارے جیو دھرتی پہ خوشی خوشی اپنا جیون بتا رہے تھے تو اس وقت دس کلومیٹر کے ڈائی میٹر والا ایسٹرویڈ سیدھے دھرتی کی اور بڑھ رہا تھا قریب ستر ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ گرفتار سے یہ دھرتی میں پرویش کر رہا تھا اور دھرتی کے وائیو منڈل میں پرویش کرتے سمیں گھرشن کی وجہ سے ہی یہ ایک آگ کے گولے میں بدل گیا جب یہ ایسٹرویڈ زمین سے ٹکر آیا تو ہوا ایک بھائیانک ویسپھوٹ اور تب دھرتی پر وناش کارے آرمب ہو چکا تھا اس ویسپھوٹ میں ریڈییشن کی ماترہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کے آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے سب ہی جیو جل کر پوری طرح سے راکھ ہو چکے تھے جس میں شامل تھے یہ ڈائنسور اس مہا پرلے نے دھرتی کی کل پچھتر پرتیشت آبادی کو پوری طرح سے صاف کر دیا لیکن یہ مہا پرلے کسی کے لیے فائدہ من ثابت ہونے والی تھی تو وہ تھے میملز میملز جنہوں نے اپنے خود کو اس وناش بچا لیا تھا انہوں نے خود کو اتینت گرمی سے بچانے کے لیے زمین کے اندر بسیرہ بسا لیا تھا اور انہوں نے زندہ رہنے کے لیے سب کچھ کھانا شروع کر دیا مہا پرلے کے اب کچھ لاکھ سالوں بعد دھرتی ڈائنسور سے مکت ہو چکی تھی اور دھرتی پر ایک نئی یگ کی شروعات پرکریا چل رہی تھی اس نئی دنیا میں میملز یعنی ہمارے پوروج سمیہ کے ساتھ ساتھ وکسط ہو رہے تھے اب یہ آکار میں پہلے سے کافی زیادہ بڑے ہو چکے تھے اور آج سے قریب ساڑھے چار کروڑ سال پہلے دھرتی کا واتاورن اب پوری دھرے سے آج کے سامان بن چکا تھا لیکن تب بھی دھرتی پر ایک کمی رہ گئی تھی اور وہ تھے ہم منشے لیکن پرستطی اب بدلنے والی تھی آج سے قریب چالیس لاکھ سال پہلے آرڈی پیتھے کے سرامیڈس جنہوں نے ایک بہت بڑا نرنے لیا تھا جن کا دماغ سنترہ جتنا بڑا تھا اور یہ آکار میں چار فٹ لمبے ہوتے تھے کئی ہزار سالوں کے وکاس نرنے کے بعد ہمارے پوروج دو پیروں پہ چلنے لگے تھے سمیہ کے ساتھ وکاس کی پرکریہ چلتی رہی تھی ہمارے پوروج اب ساتھ ساتھ رہنے لگے تھے اور یہ آگ میں ماس پکا کر کھانے لگے تھے جن کی یہ ارجہ اب دماغ میں خرچ ہونے لگی ہمارے پوروجوں کا دماغ اب کافی بڑا ہو چکا تھا اور یہ تھے ہومو ایریکٹس جو کی انہیں جانوروں سے کافی زیادہ سمجھدار تھے اور انہوں نے اپنے سندیشوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے الگ الگ آوازوں میں بولنے کی پرکریہ آرمب کر دی تھی اور ایسے ہی ہمارے پوروجوں نے بھاشاک نیرمان کیا اور یہی ہماری سب سے بڑی اپلپ دی تھی جس کے بعد وکسد ہو کر ہم بنے تو دوستوں ایسے ہوا ہم انسانوں کا آگمن اور ڈائنسور کا خاتمہ تو یہ تھی ہماری جیون پرکریہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہوتے سے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھی سبسکرائب تو ضرور کر لیں دھنیواد